اسلام علیکم دوستو انسپائر ٹھنگز میں خوش آمدین پاکستان کے انٹرٹیرمنٹ انڈسٹری پر راج کرنے والے چند بڑے نام ہمیں اکثر سکرین پر دکھائی دیتے ہیں لیکن مددہ ان کے دلچسپ ماضی کے بارے میں بہت ہی کم جانتے ہیں آئیے آج ہم آپ کو چند بڑے ناموں کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتاتے ہیں مگر ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پسندیدہ موڈل اور اداکار مکال کا اصل نام میاں محمد مکال پترس عزیز زرفکار ہے جی ہاں متعدد فلموں اور ڈراموں میں اداکاری کے جہر دکھانے والے اکتیس سالہ مکال نے اپنے شو بیس کیریئر کا آغاز اشتہاروں میں بطور موڈل کیا تھا مکال زرفکار نے گلوکاری ابرار الحق کے گانے سانو تیرنال پیار ہو گیا اس میں کام کر کے پاکستان انٹرٹیرمنٹ انڈرسٹری میں قدم رکھا جو ان کے معروف ترین ایلبم بیجا سائیکل تھے اس کا ایک گانہ تھا انہیں معروف ٹیلی کمیونکیشن کامپنی یو فون کے اشتہار میں بطور کومیڈین بھی جانا جاتا ہے موڈلنگ میں کامیابی کے بعد مکال نے ڈراموں کے دنیا میں قدم رکھا اور کئی کرداروں میں خود کو منوایا 2015 میں دبائی میں ہونے والے ہم آوارڈز کی تقریب میں انہیں ڈراما سیریل محبت صبح کا چتارہ ہے اس میں شاندار کارکردگی پر بہترین اداکار کا ایوارڈ بھی دیا گیا ٹی وی انڈسٹری کے معروف پروڈیوسر اور ڈاریکٹر شہزاد خلیل اپنے ڈرامے تنہائیہ میں مرینہ خان کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے جس پر حسینہ موین تنہائیہ سمیت کی شہرہ افاق ڈراموں کی لکھاری اور فنکار نے اتراز کیا انہیں خدشہ تھا کہ مرینہ خان نئی ہیں اور اردو زبان پر عبور نہ ہونے کی وجہ سے اچھی کارکردگی نہیں دکھائیں گی انہیں ڈرامے کی لکھاری کے سامنے اوڈیشن دینے کے لیے کہا گیا مرینہ نے ڈرامے کے ایک سین کو اوڈیشن کے لیے منتخب کیا تھا اردو زبان بولنے میں مشکل کے باوجود اداکارہ نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور آج وہ ڈراما انڈسٹری کا ایک مشہور و معروف نام ہے نمبر تھری محب مرزا دوستو معروف اداکار میزوان محب مرزا نے 1991 میں اپنی تعلیمی اخراجات پوری کرنے کے لیے اپنی ناٹر کومپنی یعنی کہ تھیٹر کومپنی ڈرامے باز بنائی تھی جسے کافی پذیرائی ملی محب نے معروف ٹی وی ڈراما زیبن نسا سے اپنی کیریئر کا آغاز کیا جس نے انہیں شہرت دی 2009 میں انہوں نے فلم انشاءاللہ میں کام کیا جس نے انہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقبول کیا محب مرزا نے 2005 میں معروف اداکارہ آمنہ شیک سے شادی کی نمبر فور سروت گلانی دوستو معروف موڈل اور اداکارہ سروت گلانی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حادثاتی طور پر شو بیز میں آئیں سروت گلانی شوٹنگ میں مصروف اپنی بہن کو لینے کے لیے اس مقام پر پہنچیں جہاں ڈریکٹر نے انہیں دیکھتے ہی ڈرامے میں کاسٹ کر لیا تھا انہوں نے شو بیز میں کام کرنے کے خواب کبھی نہیں دیکھے تھے متعدد ڈراموں میں اہم کردار ادا کرنے والی اداکارہ سروت گلانی نے جوانی پھر نہیں آنی سے فلمی کیریئر کا آغاز کیا 2014 میں سروت گلانی معروف اداکار فاہد مرزا کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں پاکستانی انٹرٹیرمنٹ انڈسٹری کا ایک اور بڑا نام اور جانا پہچانا نام بشرا انساری ہے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے نو سال کی عمر میں اپنی والدہ کو پی ٹی وی میں ہونے والے اوڈیشنز دینے کے لیے راضی کیا تھا اور یہی سے ان کے کیریئر کا اور یہی سے ان کے کیریئر کا آغاز ہوا تھا جی دوستو یہ تھے پاکستان کے پانچ بڑے ستارے اور ان کی کہانی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ موسیقی